کیا پاکستان کرکٹیم کے نوجوان کھلاڑی عثمان خان کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے؟ کیا انہیں اس نمبر پر جان بوجھ کر کھلایا جا رہا ہے جہاں پر وہ کبھی پرفارم نہیں کر سکے اور ان نمبر سے دور رکھا جا رہا ہے جہاں پر ان کی کارکردگی ہمیشہ بہتر رہی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں کچھ یوٹیوبرز بھی اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور اس نپورٹ میں ہم اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ درحقیقت کہانی کیا ہے؟ عثمان خان ایک بات صلاحیت کھلاڑی ہے جس نے پاکستان سوپر لیگ کے لگاتار دو سیزنز میں شاندار پرفارمس دی بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں سنچری سکور کی جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورٹ نے انہیں ایک بار پھر پاکستان لوٹنے کا کا اور یو اے کا کنٹریکٹ جو ہے وہ لگ بگ تیار تھا کہ وہ چودہ ماہ کے اندر یو اے کے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے انہیں اس سے پہلے بلا لیا گیا یہ تو ان کی کہانی ہے اور عثمان خان کی جو صلاحیت ہے یا اس کی کارکردگی ہے اس کے گن ہر کوئی گاہ رہا تھا نیزیلین کے خلاف ستریز شروع ہونے سے پہلے کیونکہ پاکستان سوپر لیگ میں جس طرح اس نے پرفارمس دی تھی وہ ناقابل یقین ہے اور ایک سیزن میں دو سنچنیاں بنانے والے پہلے کھلاری بنیں اس سے پہلے پی اے سیزن میں کوئی بیٹسمن یہ کارنامہ سارا انجام نہیں دے سکا تھا تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عزازات ہیں جو کہ عثمان خان کے نام رہے لیکن پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد ان کی پرفارمس ویسی نہیں رہی ہے گو کہ ابھی صرف دو میچز کے لیے ہیں اور انہیں ابھی سٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے ظاہر ہے کہ ہر پلئیر جو ہے اپنے ڈیبیو میچ میں یا آغاز میں ہی بڑی پرفارمس نہیں دیتا ٹینورکلز کی بڑی مثال ہیں ان کی پہلی سنچنی پہلے ایٹی ایٹ میچز میں نہیں ہوئی تھی تو اب پھر ایک بات دنیا کا سب سے زیادہ سنچنی میکر کھلاری بنا تو کچھ کھلاریوں کو ٹائم درکار ہوتا ہے جبکہ کچھ کی قسمت جو ہے فوری ساتھ دیتی ہے اور آتے ہی وہ چھا جاتے ہیں اور عثمان خان کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں چونکہ اصل پوزیشن پر نہیں کھلایا جا رہا اس لیے ان کی کارکرگی خراب ہو رہی ہے اور اس کے لیے ایک ٹی وی پر جب یہ میچ چل رہے تھے تو اسٹیٹس بھی شیئر کیے گئے کہ نمبر تین پوزیشن پر آل ٹی ٹی میچز میں عثمان خان نے تئیس ننگز کے لیے نو سو تینتیس انس کی ہیں انچاس کی ایوریج ہے ایک سو انسٹھ اشاریہ ساتھ چھے لگ بھگ جو ان کا سٹرائک ریٹ ہے ایک سو ساٹھ ہے اور چاروں سنچریہ انہوں نے ٹاپ تھری پوزیشن پر سکور کی ہیں جبکہ ٹاپ تھری کے بہر وہ بارہ انکس کے لیے ہیں دو سو انتالیس ٹنز کیے صرف اکیس اشاریہ ساتھ چھو لگ بھگ بائیس کی ایوریج رہی ایک سو سولہ کا سٹرائک ریٹ راگ اور کوئی سنچری یہاں پر نہیں بنائی ہے تو یہ عداد شمار ہیں جس کی وجہ سے کچھ یوٹیوبر اس مسئلے کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں میرا موقف قدر مختلف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر کسی نے ایک بہانہ بنا لیا ہے خاص طور پر جو تجزیہ کار ہیں جی وہ کھلاڑی اس لیے نہیں کھیلا کہ اسے اوپننگ نہیں ملی وہ اس لیے نہیں کھیلا کہ اس کو اپنا نمبر نہیں ملا اگر ہر کھلاڑی نے اوپننگ کرنی ہے ہر کھلاڑی نے اپنے نمبر پر ہی کھیلنا ہے تو پھر افتقار احمد کو چھٹے نمبر پر کیوں کھلایا جاتا ہے جو کہ نمبر چار پر کھیلتے ہیں رومیسٹک کرکٹ میں تو اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں اور ابھی عثمان خان نے صرف دو انکس کے لیے ٹھیک ہے اس طرح تاثر نہیں پیدا کر سکے لیکن اس بندے کے اندر صلاحیت ہے ابھی خدا نہ کرے سویز میں ناکام بھی ہو گیا تو یہ کمبیک کرنے والا کھلاڑی ہے اپنے کیریئر کی ایٹی ایٹ پیٹسنٹ جو پوزیشن بیٹنگ نگز ہیں وہ ٹاپ تھری پوزیشن پر کھیلی ہیں کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں چودہ کی ایوریج ہے اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی ایک سو ستائیس ہے حالانکہ محمد حارس کا ٹی ٹون ٹی کے مجموعی میچس میں جو ریکارڈ ہے وہ زیادہ اچھا ہے تو پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے چار انگز ایز اوپنر کھیلی ہیں اور چار انگز نمبر تین پوزیشن پر کھیلی ہیں صرف ایک جو انگز ہے وہ چوتھے نمبر پر کھیلی ہے اگر یہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ محمد حارس کو اس کا نمبر نہیں ملا اس طرح سیم سیم ایوب کے حوالے سے اگر بات کریں تو سیم ایوب نے اپنی تیرہ میں سے نو انگز ایز اوپنر کھیلی ہیں جو کہ اس کی بیسک پوزیشن ہے جہاں پر وہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلتے ہیں جہاں پر وہ پاکستان سپر لیگ میں بھی کھیلتے ہیں اور چار جو انگز ہیں وہ چوتھے نمبر پر کھیلی ہیں لیکن سیم ایوب کی جو ایوریج ہے پندرہ رن فینکز ہے اور اسٹرائک ریٹ ایک سوٹھائیس ہے کیا آپ اس کارکڑگی کو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں نمبر اپنا نہیں مل رہا اس لیے نہیں کھیل رہے در حقیقت ہمارے یہاں ایک عجیب سا سسٹم ہے کہ جب کسی مسئلے کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ایسی عجیب سی منطق پیش کی جاتی ہے اب نمبر تین اور نمبر چار میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ایجسٹ کرنے میں ٹائم لے رہے ہوں عثمان خان لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے پاکستان کے گیارہنگ گلاری گیارہنگ گیارہنگ گلاری اوپننگ کریں گے کل کو شائن افردی کہیں گے جی مجھے کیونکہ پہلا آور نہیں ملا اس لیے میری پرفارمنس اچھی نہیں ہے اتنا زیادہ اہم نہیں ہوتا کہ زمین عثمان کا فرق پڑ جائے کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑا سا فرق ضرور پڑتا ہے اتنا ایمپیکٹ پڑ جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ناکامی کے وجہ ہی یہی ہے تو میرے خیال میں اب بہت سارے مبسرین کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا اور عثمان خان انشاءاللہ چوتھے نمبر پر بھی پرفارمن کریں گے تیسے نمبر پر موقع ملے گا تیسے نمبر پر بھی پرفارمن کریں گے اور سائم ایوب کو اگر مجھے لگتا ہے کہ مزید ایک سے دو انکز میں اگر وہ اس طرح ناکام ہوئے تو شاید انہیں پھر اپننگ سے ہٹانا پڑے پھر عثمان خان نمبر تین پر بھی آ سکتے ہیں یا ایز اوپنر بھی جا سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا وقت دینا چاہیے تمام چیزوں کو فوری طور پر جیسا تنقید شروع ہو جاتی ہے یہ میرے خیال میں سمجھ سے بالاتر ہے اور اس کے علاوہ جو گزشتہ میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی ہمیں بھی دکھ ہے کہ پاکستان ایک چھوٹی ٹیم کے خلاف ہار گیا جس کے مین پلئیر نہیں تھے لیکن کچھ مبسرین نے کچھ یوٹیوبرز نے ایسے مسئلہ بنا لیا کہ اب جیسے اس شکست کے بعد آئی سی سی پاکستان کی رکنیت ہی ختم کر دے گی پاکستان کرکٹ کھیل نہیں سکے گا اتنا بڑا ہوا بنا ڈالا ہے اس شکست کو کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے تو سبر رکھا کریں اور انشاءاللہ آنے والے میچس میں ہمیں اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے